تو آج میں جو سٹوڈیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ اس حوالے سے ہم ہیں کہ اگر یہاں پہ بیٹے ہوئے کسی بھی سٹوڈنٹ میں ذرا سی بھی مایوسی ہے ذرا سی بھی تو انشاءاللہ وہ آج دور ہو جائے گی آج آپ کی مایوسیاں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے ختم ہونی چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ختم ہونے ہنڈیٹ پرسنٹ ختم ہونے چاہیے یہ کہانی ہے سائمہ سلیم کی سائمہ سلیم ایک عورت کا نام ہے عورت کا اور یہ انسپائریشن ہے ہر ایک شخص کے لیے کیسے سائمہ سلیم کا تعلق پاکستان سے ہے آج بھی ایک مستقل مندوق کے حیثیت سے امریکہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے وہ جب پیدا ہوئی تو اس کو آنکھوں کی بیماری لائک ہو گئی جس کی وجہ سے تیرہ سال کی عمر میں اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی مکمل طور پہ اندھی ہو گئی اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے والدین بڑے پریشان ہوئی ایک طرف سے عورت ایک طرف سے ہمارا معاشرہ اور دوسری طرف ایک عورت کا معذوری معذور ہونا اور معذوری بھی ایسی کہ مکمل طور پہ اندھی ہو جائے تو اس کے لیے بڑے حوصلی کی اور حمد کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے اکثر ایسے لوگوں کو فٹپات پہ بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اکثر ایسے عورتوں کو جو کہ بنائی سے محروم ہیں اس کو گھروں میں جیسے ہم کسی بندے کو قید کر لیتے ہیں ایک قیدی کی حصیت سے وہاں پہ رہتے ہوئے دیکھا ہے ان کے والدین بھی تعلیمی آفتہ دے انہیں نے سوچا کہ اب پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے لہٰذا ہم نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے سائمہ سلین کے شروع سے یہ خواہش تھی کہ وہ سی ایس ایس کے ایگزیم پاس کر کے فورن سرویسز میں اپنے فرائصر انجام دے تو انہوں نے محنت کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا یہ اس کی بہترین شکل ہے سنیں اس کو تو جب ان اس کے والد کیا کر دے تھے ان کے تمام عذبات کی ریکارڈنگ کر دے تھے جیسی وہ سکول سے آتی وہ اس کو پلے کر دیتی تھے اس کو سنتے تھے وقت گزرتا گیا انہوں نے ماسٹر کے ڈگری حاصل کی پھر انہوں نے سی ایس ایس کے ایگزیم میں امتحان میں اپیر ہونا چاہا لیکن اس وقت تا ایسا کوئی قانون نہیں تھا یعنی سی ایس ایس میں کوئی معذور جو نہ دیکھتی جب بینائی سے محروم ہو وہ اپیر نہیں ہو سکتی تھی یہ قانون نہیں تھا لہٰذا انہوں نے حمد نہیں آ رہی انہوں نے اس قانون کو بدل دیا محنت کی اس قانون کو بدل دیا اور حکومت نے یہ حکم جاری کیا کہ ایسے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے تو جیسی ہی وہ ایگزیم میں اپیر ہوئی انہوں نے پہلی پوزیشن آسل کی انہوں نے پہلی پوزیشن آسل کی ایگزیم اس کا سی ایسے اس کا ایگزیم پاس ہوا تو ابھی اس کی مشکل حل نہیں ہوئی کیونکہ وہ فوران پالیسیز میں جانا چاہتی تھی اور فوران پالیسیز میں جانے کی بھی یہ قانون قوانی نہیں تھی کہ کوئی معذور وہاں بے جائے تو پھر اس کیلئے ابھی انہوں نے محنت شروع کی اور اس قانون کو بھی بدل کے رکھ دیا اور حکومت نے اس کی بھی آرڈر جاری کیے کہ فوران پالیسیز میں بھی اگر کوئی معذور جانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہو آخرکار انہوں نے اپنی محنت سے اپنی مشکت سے اپنے حوصلے سے یہ ثابت کر دیا اور سی ایس ایس کا ایگزیم پاس کرنے کے بعد فوران پالیسیز میں اپنے جگہ بنائی اور آج بھی امریکہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے تو اسے ثابت ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی کتابیں باتی ہیں تو یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں حقیقے زندگی سے متاثر ہو کے لکھی گئی ہیں یہ ایک عورت کا میں نے آپ کو واقعہ بدایا کہ جو معذور بھی ہیں جو اندی بھی ہیں اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں بیسا لوگوں کو موڈیویٹ نہیں کیا جاتا اس کے باوجود اس کے باوجود انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ کا کوئی جیم ہے آپ کا کوئی خواب ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اسے حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی لیکن آپ کی حمد تو ہو آپ کے اندر وہ حسنہ تو ہو اگر آپ خود حاصل نہیں کرنا چاہتے تو آپ شکپوں شکاہدوں سے کام نہیں جلدہ اور ہمارے ہائی ایک منٹیلیٹی ہے کہ سی ایسے سے ایسے پاس کرنے کے لئے آپ کے بعد سفید ہو بال جڑ جائیں آپ گنجے ہو جائیں اس کے بعد تب جان کے کوئی دو تین جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پاس ہونے کا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً چھاس سے پانچ فیصد لوگ اس کو پاس کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کی ایک منٹیلیٹی بنی ہوئی ہے ایک اندھی عورت اگر کر سکتی ہے تو یہ چھلتے پھرتے لوگ یہ فٹ فانٹ لوگ دن بھر کرکٹ کھیلتے لوگ صحت مند اللہ کی اور نعمت ان کے ساتھ موجود ہیں اگر وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے لیکن آپ تو چاہتی نہیں ہے نا آپ کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ مجھے بارہ سکل کے نوک نہیں ملے آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کئی سے مجھے تیسے پینتیسے چالیس پچاس ساٹھ ہزار تک پیسے ملنا شروع جائے باقی مجھے کیا ہے تو آپ بھی دوسروں کیلئے انسپائریشن بن سکتے ہیں آپ انسپائریشن بنیں کہ لوگ آپ کو دے کے انسپائر ہو جائیں اور وہ محنت کرنا شروع کریں آپ کی کامیابی محنت ایسے کریں یہ بڑا مشہور ایک کوڈ ہے کہ محنت ایسے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچائیں لوگ آپ کی کامیابی کو دے کے اور اسے انسپائر ہو اور وہ بھی اسی طرح کے محنت کرنا شروع کریں مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اندھی عورت پاکستان میں ہماری خوش قسمت یہ کہ پاکستانی ہے کیسے انہوں نے اپنے گول کو اچھیب کیا تو ہر ایک گول کے حصول کے لیے بھی سائمہ سلیم جیسے محنت اسی کی طرح مشکت اسی کی طرح انتوسیزم جذبہ ایک برننگ ڈیزائر ہونے چاہیے تو پھر آپ قانون کو بھی بدل سکتے ہیں آلات کے روح کو بھی بدل سکتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو بھی بدل سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو ڈیز سٹوڈن آپ کو ڈھرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو مایوس ہونے کے ضرورت نہیں ہے آپ نے جو علم کا حصول ہے وہ نوکری کے حصول کے لیے نہ ہو وہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہونا چاہیے ایک ایسا مقصد جیسے نہ صرف آپ کو بلکہ اس پوری قوم کو فائدہ ہو